پاکستان ملٹری اکیڈمی کے گارڈز نے مزار قائد کی سیکیورٹی سنبھار دی یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان بابا اے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا آج ایک سو چوارٹی سنبھار دی ملک بھر میں تقریبات کائن اکاد کیا گیا پاک فضائیہ کا دستہ اپنے فرائض سے سبک دوش پاکستان ملٹری اکیڈمی کے چاکو چاپن دستے نے مزار قائد کی سیکیورٹی سمال لی پاکستان ائر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس پاکستان نیوی سے گارڈ کی ذمہ داری سمالتے ہیں تقریب کے مہمانے خصوصی کمانڈنٹ پی ایم اے میجر جنرل محمد علی نے پریڈ کا موائنہ کیا خواتین کیڈٹس کا دستہ بھی پریڈ میں شریک ہوا شامل ہے دائیں جانب قومی علم اور پائیں جانب قائد اعظم پر چل پاکستان ملٹری اکیڈمی کو نومبر انیس سو اور تالیس میں گورنر جنرل خواجہ نازم الدین نے اتا کیا گورنر سندھ وزیراللہ سندھ مراد علی شاہ کامینار کان اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ بھی بانی پاکستان کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے مزار پر پہنچے اور پھول چڑھائے ہم احسان مند ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جنہ کے ویجن کے جن کے جس کے تحت ہمیں آج ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا موقع ملا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے جو ہندوستان میں چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر آواز اٹھانا حکومت پاکستان تو اس کے اوپر کاربند ہے قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان دیا اور اب اس ملک کو سنبھالنے اس ملک کو قائد اعظم کی ویجن قائد اعظم کی اصولوں پر آگے بڑھانے کے لیے یہ آپ کے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں مزار قائد پر پاکستان آرمی نیوی اور فضائیہ کے دستے چار چار مہینے کے لیے گارڈز کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں عظیم قانوندان باعصول سیاستان بابای قوم قائد اعظم محمد علی جنہ جن کی بدولت آجم آزاد فضاء میں سانس لے رہے ہیں انہوں نے کراچی کے علاقے کھارا درب میں آنکھ ہوئی قائد اعظم کی رہائش کا وزیر منشن کے نام سے جانے جاتی ہے ریپورٹ کریں گے مانیا شکیر زرد پتھروں سے تیار یہ سادہ امارت دو منزلوں پر مشتمل ہے برے سقیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زندیر سے آزاد کروانے والے عظیم رہنما نے وزیر منشن میں ابتدائی ایام گزارے ہر شہ سے قائد اعظم کی نفی شخصیت جھلکتی نظر آئی ڈیڑھ صدی پرانی تاریخ کی حامل اس امارت میں بابا اے قوم کے بستر سے لے کر زوجہ رتن جناکہ فرنیچر اور پارے پاکستان میں قائد کی زیر مطالع رہنے والی قانون کی کتابیں اور قرآن پاک بھی موجود بانی پاکستان نے اپنی قوت ارادی دانش ورانہ صلائیتوں کی بنا پر ایک پروکار شخصیت کے مالک تھے جو وزیر منشن میں موجود ان کے استعمال شدہ کپٹوں سے جھلکتے نظر آتے ہیں کچھوے کی ہڈی سے تیار اینک پاکستان کا نقشہ استعمال شدہ پائپ میں بھی ان کی یادیں محفوظ ہیں کیمبرمنٹ شوکت علی کے ہمراہ بانیا شکیل 24 نیوز کراچی بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ کا یوم پیدائش بابا اے قوم کے نزدیک پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت اور گوڈ گووننٹس میں پنہا ہے قائدی آزم میں ہمیں یہ درس بھی دیا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سو بار سوچو لیکن ایک بار فیصلہ کر لو تو اس پر ڈٹ چاؤ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، پلوچی، بنگالی، پتھان یا پنجابی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے بلا شبہ پاکستان کی مرکزی انتظامیاں اور صوبائی وحدتوں کے بارے میں حتمی فیصلہ تو مجلس دستور ساز پاکستان ہی کرے گی لیکن حکومت پاکستان مقبول نمائندہ اور جمہوری طرز کی ہی ہو سکتی ہے یہ اور اس کی کابینہ پارلیمان کے سامنے جواب دے ہوگی اور یہ دونوں رائے دہندگان اور عوام الناس بلا تمیز رنگ و نسل، عقیدہ و ذاتپاد یا مسلک کے سامنے جواب دے ہوگی جو قطع اور حتمی حاکم ہوں گے میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس انہری اصولوں والے ذابطہ حیات پر ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے اسلام کا سبق یہ ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں یہ فیصلے باہمی بحث و تمہیز اور مشوروں سے کیا کرو امن و آمان کا قیام اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا حکومت گوڈ گووننس کے ذریعے ہی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پورا کر سکتی ہے فیصلہ لینے سے پہلے سو بار سوچیں لیکن ایک بار جب فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی کی طرح کھڑے ہو جائیں ناظرین پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بھی قائد اعظم محمد ری جنہ کو خراج اقیدت پیش کیا ہے ٹویٹر بیغام میں لکھا آج پاکستان میں یوم قائد منا رہے ہیں وہ عظیم لیڈر اور قوم کے باپ کی حصیت سے قابل احترام ہیں ٹویٹ میں لکھا کیا آپ جانتے ہیں شکاگو میں ڈیون ایونیو کے سیکشن کا نام قائد اعظم محمد ری جنہ کے اعزاز میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور قوم کو بھی مبارک بات دی گئی پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بھی قائد اعظم محمد ری جنہ کو خراج اقیدت پیش کیا ہے پاکستان میں عظربائی جنہ کے صفیر علی علی زیادہ نے بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹ میں علی علی زیادہ کا کہنا ہے کہ وہ قائد اعظم کی جانب سے دیئے گئے تحفے پاکستان کی خوشحالی اور عمد کے لیے دعا کو ہیں تو آپ کو بتائیں گے آج قائد اعظم کا یوم پیدائش پاکستان میں عظربائی جنہ کے صفیر علی علی زیادہ نے بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹویٹ میں علی علی زیادہ کا کہنا ہے کہ وہ قائد اعظم کی جانب سے دیئے گئے تحفے پاکستان کی خوشحالی اور عمد کے لیے دعا کو ہیں محمد علی زیادہ ہیپی کرسپس مسیحی برادری کو خوشیوں بھرا تہوار بہت بہت مبارک ہو دنیا بھر میں بازار اور سڑکیں منفرد طر سے سجا دی گئی ہیں کرسپس کیوں منائی جاتی ہے بتائیں گے زیشان بشیر کرسپس کا تہوار دنیا بھر میں عیسائی برادری 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر مناتی ہے تین سو چھتیس عیسوی میں رومن چرچ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بازابطہ طور پر 25 دسمبر کو منانا شروع کیا لیکن نوی صدی میں جا کر کرسپس ایک بڑا تہوار بن پائے کرسپس پر مسیحی برادری کی خوشیاں اروج پر ہوتی ہیں ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس دن کو مناتا ہے گھروں کو سجاتا ہے جبکہ مسیحی اکات کے مطابق سرخ لباس میں ملبوس سینٹا کلوز آتا ہے اور تحائف دے کر جاتا ہے جبکہ کرسپس پر کرسپس ٹری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے ہر گھر اور ہر چرچ میں برکی کمکموں یا رنگ برنگی چیزوں سے سجا ہوا کرسپس ٹری ضرور ہوتا ہے مسیحی برادری کے جانب سے کرسپس پر خصوصی پارٹیز کا اندازم کیا جاتا ہے جس میں کرسپس کیک کٹا جاتا ہے کرسپس کی خوشیاں بنانے سے پہلے مسیحی برادری خصوصی عبادات کے لیے چرچز جاتے ہیں اور وہاں خصوصی دعائیں بھی کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے مسیحی برادری کو کرسپس کی مبارک بات دی ہے انہوں نے مسیحی برادری کے لیے کرسپس کی دھیروں خوشیاں مبارک کا ٹویٹ پی کیا ہے تو یہ مبارک بات دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے انہوں نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی انہوں نے مسیحی برادری کے لیے کرسمس کی دھیر و خوشیاں مبارک کا ٹویٹ بھی کیا ہے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی جائی مسیحی برادری کرسمس کی تقریبات جوش و جذبے سے منانے میں مصروف ہے لاہور کی مرکزی تقریب کیتڈرل چرچ میں منقف کی گئی اس کی کیا تفصیلاتیں جانیں گے ساؤت بر سے جی ساؤت بتائیے گا بلکل لاہور میں بھی کرسمس کے حوالے سے جو تقریبات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے آج مرکزی تقریب لاہور کے کیتڈرل چرچ میں شروع ہوئی ہے ساڑھے آٹھ بجے جو بقاعدہ طور پر انگلیش کوئر سیشن ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے ساڑھے دس بجے کے قریب یہ تمام تر جو اردو سیشنز ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا بشپ ارفان جمیل جو بشپ آف لاہور ہیں وہ مرکزی تقریب میں یہاں پر شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں بقاعدہ طور پر مرکزی تقریب کی جو آج دعا ہے وہ یہاں پر کروائیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی کے بڑے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ایس پی جو سویل آئنزہ انہوں نے اسے کچھ ہی تیرے قبل یہاں پر دورہ کیا اور بتایا آکے سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری سمیت دولفن فورسز گشت پر معمور ہیں اور تمام تر اقدامات کو ہائی آفیشلز بہت کنسرن دیکھ رہے ہیں مسیح بھائی جو ہیں وہ اہل پاکستان سمیت پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آکے جو مسیح مذہب ہے وہ امن بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی بھرپور اس کو ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور جو کرسپس ان کی مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس میں ان کے بھرپور ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی جو مرکزی دعا کروائی جائے گی اس کے اندر پاکستان کے لیے کشمیری بہنوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے بقاعدہ طور پر یہاں پر دعا کی جائے گی مذہبی گیت یہاں پر اسٹم گائے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اسی طرح جس طرح لاہور میں پورے پاکستان سمیت جو مذہبی جو تقریبات ہیں کرسپس کی ان کا آغاز بقیادہ طور پر ہو چکا ہے فیصل آباد میں کرسپس کے حوالے سے بیشپ ہاؤس کے تلک سرچ میں دعایا تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مسیحی برازنی لے برپور شرکت کی مزید بھی جانے گے علی رضا سے علی رضا بتائے گا فیصل آباد میں کس طرح سے مطیحی برادری انجوائی کر رہی ہے کرسپس کو آج بلکل فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ کرسپس کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں فیصل آباد میں مجموعی طور پر پچاس مقامات پر کرسپس کے حوالے سے تقریبات کی جائیں گی جس میں جو ہے ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی جائے گی کسی تعداد میں جو مسیحی برادری وہ کیتولک چرچ میں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جو دعائے تقریب میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں پہلی دعائے تقریب شروع ہوگی اس کے بعد ساڑھے تین بجے تک ہر گھنٹے بعد جو دعائے تقریب ہو شروع ہوگی اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دو خزار کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ممور ہوں گے اس کے علاوہ پولیس وارڈنز اور ریسکیو کے ٹیمیں بھی ہر چرچ کے سامنے موجود ہوں گی سی سیٹی کیمرے لگائے گئے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ڈی سی فیصلہ باد کتلک چرچ میں بارہ بجے کٹیں گے جو مسیحی برادری کے جو شبس ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کٹا جائے گا مسیحی برادری کی کثیر تعداد جو ہے وہ اس وقت کتلک چرچ میں موجود ہے دنیا بھر میں مسیحی برادری اپنا تہوار پرسمس منانے میں مصروف ہے کراچی کے گرجہ گھروں میں بھی دعایا تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جو برکل جس طریقے سے مختلف گرجہ گھروں میں چرچ کی کٹس مس کی تعداد جاری ہے وہاں اسی طریقے سے میں سوی ٹرینیٹی چرچ میں موجود ہوں جو کراچی میں ہے یہاں پہ بھی دعائیں تقریبات کا اختتام ہوا ہے یہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ عیسائی برادری سے واپس افراد بھی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا اس کرس مس کو انجائے کر رہے ہیں کیا پیغاب دیں گے پہلے تو آپ کو ہم 24 نیوز کی طرف سے بہت میں مبالبار کرس مس کی اور اب بتاییے آہ about christmas سب لوگ کی کسی سے ملیں گے گھر جائیں گے گیفت اگلس سے شیئر کریں گے سارے جو آرگ گئے وہے ہیں ہم لوگ کی کوششیں ہوتی ہے کہ اس خریس مس مالے دیں آپ ٹرینیس پھلائے پیار پھلائے تو یہی میرا میسج ہے to the world کہ پیس برگیٹ اکی پھلائے پیار پھلائے اور جو برگیٹھ پیار پھیلاؤ خوشی پھیلاؤ تاکہ ہر خوشی کا لمحہ انجوائے کیا جا سکتے تاکہ کراچی میں جو بھی تہوار ہو اس کو خوشی سے انجوائے کریں اور ہر کوئی خوش رہے جو بھی تہوار ہو اسے خوشی سے انجوائے کھنا چاہیے ملتان میں کرسیمس کی مرگزی تقریب سینڈ میری کیتھلک چرچ میں ہوئی ہے مزید بھی جانیں گے گوھر احمان سے گوھر بتائیے کہ تقریب کا حوال جی بالکل دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی آج کرسیمس کا تہوار منائے جا رہا ہے مسیحی برادری کی جانب سے چرچز کا رکھ کیا گیا ہے اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں مجموعی طور پر بیالیز جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر کرسیمس کے حوالے سے مسیحی برادری آئے گی اور تقریب کا منقید کی جائیں گی اگر مجموعی طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت ہم سینٹ میری کیتھولک چرچز کے باہر موجود ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ملتان کی مرکزی تقریب یہی پر منقید کی جائے گی تیرہ سو اکسٹھ اہلکار ہیں جن کی خصوصی طور پر ڈیوٹیاں لگائے گئی ہیں جو بیالیز عبادت گاہیں ہیں مختلف تفریح گاہیں ہیں وہاں پر یہ سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیں گے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو بھی تائنات کیا گیا ہے اکیس آٹھار آٹھ کے قریب جو سیکیورٹی کی ٹیمیں ہیں ایلیٹ فورس کی وہ بھی یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو یہاں پر میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے چیکنگ کی جاری ہے تمام جو افراد آ رہے ہیں اور اس ایریا کو بھی کارڈا نوف کر دیا گیا ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے اس کے ساتھ جو مرکزی تقریب ہے اس کا آغاز کرسپس کی تقریبات کے حوالے سے آپ کو مزید بھی اب دیٹھ کریں گے مگر جہان وقت کو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہیں ناظرین جیسے دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسپس کی تقریبات منا رہی ہے اور خوب خوش ہے اسی طرح پاکستان میں تقریبات جاری ہیں سکھر میں مسیحی برادری کرسپس عقیدت اور احترام سے منا رہے میں مضروف ہے مختلف گرجہ گھروں کو سجا کر دعایا تقریبات کا احتمام کیا گیا مزید جانیں گے بیورو چیف امداد بزدار سے جی امداد بتائیے گا جی بالکل ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی مسیح برادری کرسپس عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہی ہے گرشتہ رات سے ہی تقاریب کا سلسلہ شروع ہوا مختلف گرجہ گھروں کو سجایا گیا تھا اور اب اس وقت سینٹ سیویر چرچ میں بھی تقریب کا سلسلہ جاری ہے جس میں ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر جو شرکہ ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آج مسیح برادری نہ صرف عید منا رہی ہے بلکہ اس خوشیوں کے ساتھ ساتھ پیار محبت امن اور بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا کو عام کرنے کے لیے یہ تقریب جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے اور اس تقریب کے سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرس کے جوان تائیناتیں گئے ہیں اور اس وقت بھی تقریب میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے جو شرکہ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جی شکریہ امدال گجنوالا میں بھی برادری کرسیز کا تہوار اکید تو احترام کے ساتھ منا رہی ہے صلاح بھر کے تمام گزہ گھروں میں دعایا تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے جہاں ملکی سالمیت اور افعاد پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی جاری ہیں بات کرتے ہیں زہد اکبار رانا سے زہد بتا رہے گا تقریبات کیسی منائی جا رہی ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح اگر گجنوالا کی بات کریں تو یہاں پر جو مسیحی برادری ہے کرسیز کا تہوار اکید تو احترام کے ساتھ منا رہی ہے شہر بھر کے تمام گرجہ گھروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور ان گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات کا اگاز ہو چکا ہے جس میں ملکی سالمیت افواج پاکستان اور ملکی سالمیت اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ شہدہ پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائی جاری ہیں گرجہ گھروں میں دعایا تقریبات کے ساتھ ساتھ مذہبی گیت بھی گائے جاری ہیں جس میں مسیحی برادری بڑی تداد میں ان گرجہ گھروں میں جو جاری دعایا تقریبات ہیں ان میں شرکت کرتی دکھائی دے رہی ہے جبکہ گجہ مالا پلیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا ہے پچیس سو سے زائد جو پلیس اہل کر رہے ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں جبکہ گرجہ گھروں کے اطراف کے آنے اور جانے والے راستوں کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اور سی سی بڑی کیمروں کے ذریعے ان کے منیٹرنگ کی جاری ہے جبکہ آج کی ہونے والے جو کرسمس کا جتہوار ہے اس میں مقصود لباس میں زیبتان جو بچیاں وہ سانتہ کلاس لباس اور بڑے جو ہیں وہ بھی سانتہ کلاس کے لباس میں ٹھیک ہے شکریہ عزائد اکبار رانہ ادھر ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوشو اور عقیدت کے ساتھ منائے جا رہا ہے دوہزار تیرہ میں سینچرچ میں دھماکے میں جانبھاک افراد اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوشو اور عقیدت کے ساتھ منائے جا رہا ہے اور جس میں سے پشاور کے جو مسیحی برادری ہے وہ آج کرسمس منا رہے ہیں اور دعائیہ تکاریب کا احتمام بھی کیا گیا ہے اس وقت میں موجود ہوں سینچرچ میں جس میں دو ہزار تیرہ میں دماغہ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں تقریباً سو سے زائد افراج ہوتے ہیں وہ اس وقت جابہوک ہوئے تھے آج ان کے لیے آج بھی خصوصی دعائیں جو ہے وہ مانگی گئی اور کرسمس جو حوالے سے دیگر جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی آج ان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کے لیے اس چرچ میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیک کاٹا گیا اور ان کے ساتھ دعائی تکاریب نے بھی جو ہے وہ انہوں نے حصہ لیا خیزمت علی شاہ شکریہ شکریہ آپ کا مینسپل کمیٹی تلاغنگ میں کرسمس ڈے کے حوالے سے خصوصی تقریب منقی تھی گئی اور کرسٹر برکرز کے ساتھ کیک بھی کاتا گیا جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی اسسسٹنٹ کمیشنر سید منبر عباس بخاری نے مسیحی وراظری کو مبارک پاک دی کرسپس کے موقع پر مو میتھا کرنے کے لیے ہیڈر بات میں کیکس کی فروغ بھی بڑھ گئی مختلف فلیورز کے کیکس خرید کر مسیحی براظری کرسپس کے تہوار کی کشیوں کا مزا دوبالہ کر رہی ہے مزید جانیں گے علی حمزہ سے جی علی اسے ہی براظری کا تہوار کرسپس ہو اور میٹھا نہ ہو تو کرسپس کا مزا دوبالہ رہتا ہے اور اگر میٹھے میں ہیڈر آباد کا مشہور کیک ہو تو اس تہوار کی بات بھی کچھ اور ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہیڈر آباد کی مشہور بیکری پہ موجود ہوں جہاں پر مختلف اقسام کے کیکس رکھے گئے ہیں اور لزیز فلیورز کے کیک ہیں جو کہ کرسپس کے موقع پر بہت زیادہ فروغت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تقریباً درجانوں کے حساب سے کیک جو بک رہے ہیں اور جو مسیح براظری کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چوکلیٹ ہے کافی ہے آئسکریم کیک ہے پائنپل کیک ہے اور دیگر کئی فلیور ہیں جس کا مزا لینے کے لیے اور کرسپس کا تہوار کا مزا دوبالہ کرنے کے لیے ہیں لوگ خریداری کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں نہ صرف مسیح براظری کے لوگ بلکہ مسلم لوگ بھی اس کی خریداری کر رہے ہیں اور مسیح براظری کے کرسپس کے تہوار کے موقع پر ان کو تحفے کے طور پر دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ عید ہو بکرائد ہو یا کوئی اور تہوار ہو اسی طرح سے کرسپس اور نیو ایر ہو تو اگر ہیدراباد کے مشہور کیک استعمال نہ کیے گئے ادھر اسلام آباد میں مسیح براظری کرسپس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے مسلمان بھی مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہیں مسلمانوں نے بھی مسیحی بھائیوں کو کھلونے اور مٹھائی بانٹی مزید بھی جانیں گے سبا بجیر سے جس وقت موجود ہیں اسلام آباد کی کرسٹن کالونی میں سبا بتائے گا کس طرح سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کرسپس کے دنیا بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی کرسپس جو ہے بہت اچھے طریقے سے منائی جا رہی ہے مسیحی برادری جو ہے آج کا دن بہت زیادہ جوشو کروکتے منا رہی ہے بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اس وقت مختلف چرچز میں عبادات کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں جہاں پر مسیحی برادری اپنی عید منا رہی ہے وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے خوشیوں میں شامل ہیں اس وقت بھی میرے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر آ کر بچوں میں ساری چیزیں باتی ہیں اسپیشلی کھلونے بچوں میں بانڈے جا رہے ہیں اور کرسیمس کے موقع پر مسلمان اور مسیحی برادری ایک ساتھ ہی یہ کرسیمس بنا رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آج کی زندگی ہمارے بھائی ہیں ان کی خوشیوں میں ہم بھی سازر شریک ہیں اور ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت محبت اور مل رہی ہے یہ پول ایک گھر سے ہمیں ملے وہاں پر ہم کرسپارٹنر کے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور یہاں پر ہمیں مل رہی ہے آپ نے سنا کہ یہاں پر آنے والے جتنے بھی مسلمان کمیونٹی ہیں وہ مسیحی برادری کے ساتھ کرسپ سمنا رہی ہے بہت اچھے طریقے سے کرسپ سمنا رہا ہے پورے اسلام آباد کو روشنیوں سے سجایا گیا ہے اور سانٹر کلاس جو ہے وہ اس وقت گھروں میں جا کر بچوں میں جو ہے وہ گفت اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی بانڈی جا رہی ہیں ہی خیر سبا شکت سبا شکریہ آپ کا ادھر سانگڑ میں بھی مسیحی برادری کرسپس کا تہوار مذہبی جوشو جذبے سے منا رہی ہے چرچ میں پاکستان سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں مزید جانیں گے وقاس احمد سیجی وقاس دنیا کی طرح پاکستان پاکستان کے زلہ سانگڑ میں بھی آج کرسپس کا تہوار بڑے جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے صبح دس بجے سانگڑ کے قریبی مین چرچ کے اندر ایک تقریب منعقت کی گئی جس میں نماز کے بعد پاکستان کی سالمیت اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اور یہاں پر جو شرکاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہماری سرزمین ہے ہم اپنے وطن سے بڑی محبت رکھتے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے بڑی دعائیں کہ رب العالمین ہمارے اس پاک وطن کو شادو آباد رکھے اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے پورے پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے مسلمان بھائی بہن نے ان کو بھی محبت کا پیغام دیا ہے مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تحریر ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے دونوں جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس انوار الرحق پنو موسم سرما کے چھٹیوں پر چلے گئے ہیں مریم نواز کی درخواست کی سماعت کل ہونا ہے لیکن تحال کوئی نیا بینچ تشکیل نہیں دیا گیا ہے تو یہ معاملہ ہے مریم نواز کے حوالے سے ان کا پاسپورٹ اور ای سیل میں نام نکالنے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو بینچ تھا وہ تحریر ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے دونوں جج جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس انوار الرحق موسم سرما کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں مریم نواز کی درخواست کی سماعت کل ہونا تھی 26 تاریخ دی گئی تھی لیکن ابھی تک تحال کوئی نیا بینچ تشکیل نہیں دیا گیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سماعت ہوتی ہے یا پھر نہیں آپ کو بتائیں ناظرین وزیرین صداد منشیات شہریہ الافریدی آج دو بجے اسلامباد میں اہم پریس کانفرنس کریں گے شہریہ الافریدی رانہ سنہ اللہ کی زمانت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو شہریہ الافریدی جنہوں نے دعویٰ کیے تھے بہت سارے رانہ سنہ اللہ کو لے کر کہ ان کے پاس سے منشیات پر آمد ہوئی ہیں لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں وہ ثابت کر سکے جس کے بعد اب جو ہے زمانت ہوگی رانہ سنہ اللہ کی تین بجے کا بتایا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے اہم پریس کانفرنس ہوگی جو کہ تین بجے کا وقت دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ بات سامنے رکھیں گے کہ آیا کن مراحل سے یہ کیس گزرا اور کہاں پر جو ہے ٹرائل میں ان سے اپروف نہیں ہو سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیو تھی وہ آخر وہ پیش کیوں نہیں کر سکے جس ویڈیو کا ذکر انہوں نے بارہا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے ایویڈنس موجود ہے لیکن ایسا کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس وہ عدالت میں پیش نہیں کر سکے نہ ہی انٹی نارکاٹکس فورس اور نہ ہی ان کی وزارت لیکن پریس کانفرنس جو کی تھی شہریہ را فریدی نے ڈی جی این ایف کے ہمراہ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جلد ویڈیو پیش کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب جب رانسان اللہ کی زمانت ہو گئی ہے تو اب پریس کانفرنس کی جاری آج تین مجھے کچھ بات کریں گے لاہور کی لاہور میں الڈیوڈیو ایم سی اور ترک کانٹریکٹرز میں معاملات اب تیپ آ گئے ہیں لیکن کسرہ ابھی سرکوں پر موجود ہیں مین بلوڑڈ ہو کالیج روڈ ایج بلوک اور قربان لائن سے ملکہ سرکوں سے کورا ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے کالیج روڈ کے فٹ پاتھوں اور گرین بیٹس پر کورا کرکٹ سے تافون پھیلنے لگا ہے کرسمس کی چھوٹیوں کے بعد اس شہر کی سرکوں پر کورا کرکٹ مزید بڑھے گا لیکن اب جو ہے اس کو کس طرح سے منت کیا جاتا ہے یہ ہم پوچھیں گے راہو دلشاہ سے راہو دلشاہ بتائے گا کیا کہنا ہے انتظام ہے کیسے حوالے سے بلکل جی رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا یہی وجہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ لاہور ویسٹ منومنٹ کمپنی اور ترک کنٹیکٹرز کے مابین جو مالی چپکلش تھی اس کی کسی حد تک جو ادائیوں کی گئی اس کے باوجود ادائیوں کے باوجود جو صورتحال ہے وہ جون کی تون ہے مین بولیوارڈ گلبرگ اور اس کے ساتھ ساتھ کالیج روڈ یہ ایچ بلوک ہے گلبرگ کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مناظر ہیں وہ کیمرے کی آنک سے جنید رمضان جو ہے وہ اکس بند کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور جو صورتحال ہے یہاں سے ویسٹ جو ہے وہ اٹھانے کی بجائے اس پوری لین کو جو کہ جو ایک کالیج سے ملیکہ ہے اس کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ فٹ پات جو تھے سٹیٹ آف دی آرٹ حال ہی میں یہ فٹ پات تعمیر کیا گئے کہ لوگ پیدل ان فٹ پاتوں پر چل سکیں گے لیکن یہ جو پیدل چلنے کی بجائے یہاں پر گاربیج اس قدر موجود ہے کہ تافن پھیل رہا ہے اور دوسری جانب دعوے ہیں الڈبلی ایم سی کے ترک کنٹیکٹرز کے سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے نوٹس کے کہ جو لہور ہے اس کو زیرو ویسٹ کیا جائے گا تو یہ پوش علاقوں کی صورتحال ہے مین بولیوارڈ کے مناظر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کالیج روڈ ایچ بلوک ہے گلبرگ ٹو کا علاقہ اور اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی مقدار میں یہاں پر ویسٹ موجود ہے اس کو تحال یہاں سے لفٹ نہیں کیا گیا شکریہ آپ کا لڑکانہ کی ریشم گلی سے جیولر کی دکان سے کروڑوں روپے کے مالیت کا سونا جو ہے وہ چوری ہو گیا جبکہ چور دکان کے تالے توڑ کر سونے کی تجوری لے کر فرار ہو گئی تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لڑکانہ سے جہاں پر ریشم گلی سے جیولر کی دکان سے کروڑوں روپے مالیت کا یہ سونا چوری ہو گیا ہے چور دکان کے تالے توڑ کر سونے کی تجوری لے کر فرار ہو گئی آگے بڑے اور آپ کے بتائیں راولپنڈی لیاقت باگ میں پاکستان فیپرسپارٹی کے جلسے کی تیاریاں شروع ہو چکی جلسے کے لیے سو فٹ لمبا اور ساٹھ فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے جلسے کے لیے لیاقت باگ میں چار سکرین بھی نصب کی جا رہی ہیں مزید جانے گے اسمان جاوید سے اسمان بتائے گا جلسے کی تیاریاں کے حوالے سے بالکل پاکستان پیپرسپارٹی کے ستائیس دسمبر کے جلسے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور لیاقت باگ کے مقام پر تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ میرے دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرکزی سٹیج ہوگا جہاں پر پاکستان پیپرسپارٹی کی مرکزی قیادت جیالوں سے خطاب کرے گی یہ تقریبا سو فٹ چوڑا چوڑا اور ساٹھ فٹ لمبا جو سٹیج ہے یہ تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر بڑی بڑی سکرینیں جو ہیں وہ بھی چھے نصف کی جاری ہیں لیاقت باگ کے مقام پر اور آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ جلسہ جو ہے وہ مغرب کے وقت شروع ہوگا اس حوالے سے یہاں پر مسنوعی بجلی کا روشنی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ مرکزی سٹیج کے ساتھ ساتھ یہاں پر کرسیاں لگانے کا عمل جو ہوگا وہ اگلا عمل ہوگا جب یہاں پر تمام سٹیج تیار ہو جائے گا لائٹوں کا بندوباس کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر کرسیاں لگائی جائیں گی تقریبا یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب یہاں پر کرسیاں لگائی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید جو لیاقت باگ ہے یہاں پر بینرز بھی برسی کے حوالے سے اور بلاول بھٹو کے خطاب کے حوالے سے بینرز بھی لگ چکی ہیں کیونکہ گزشتہ روز ہی لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دے گیا کیونکہ دو روز قبل راولپنڈی کی زلعی انظامیہ کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو اس مقام پر جلسہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہاں پر جلسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن راولپنڈی کی مقامی قیادت کی جانب سے گزشتہ روز لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ سے استعداد کی گئی کہ یہاں پر تمام تر تیارگن جو ہیں ان کو حتمی شکل دے گئی ہے اور کوئی اور مقام جو ہے وہاں پر جلسہ کرنا انظام کرنا ممکن نہیں ہوگا جس کے پیش نظر لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کی جانب سے زلعی انظامیہ کو سیکیورٹی پلان کرنے سیکیورٹی ترتیب اور پلان کرنے کا حکم دیتی ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر ستائیس دسمبر کا جو برسی کی تقریبات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے اجازت دی تھی اور اجازت نامے کے بعد گزشتہ روز ہی پولیس اور انظامیہ کے عدداران نے یہاں پر معاینہ کیا اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور اجازت ملنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیاکت باگ کی رونکیں جو ہیں وہ اپنے روز پر پہنچنا شروع ہو گئی اور یہاں پر پیپلز پارٹی کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ٹھیک ہے اسمان شکریہ آپ کا محترمہ بینظر بھٹو شہید نے ہمیشہ عوام کو استحصالی طبی کے خلاف متحرک کیا جلسوں میں عوام کو وقت کے جزیدوں کے خلاف لڑنے کا درست دیا وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ یاد رکھنا کے دو راستے ہیں ایک ظالم کا اور ایک ظلم سے لڑنے کا ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی آزادی چاہتی ہے کہ ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہو ہاں ہم اعتجاج کرتے ہیں کہ کبھی سندھ کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے بگر پھر بھی ہم قانون کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی نظام ہونا چاہیے میں آج کے یزیدوں کو کہنے چاہتی ہوں اچھا نام اس کا ہوگا جو لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دے گا اور آج بھی دو راستے ہیں ہر ایک کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ کون سے راستے پر چلیں گے ظالم کے حکم کے راستے پر یا عوام کے راستے پر بینظیر بھٹو نے اقوام میں متحدہ سمیت ہر فورم پر بھارتی جاریت کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے ہی سب سے پہلے بھارت میں بھرتی ہندو انتہا پسندی کا معاملہ اٹھایا بھارت کے تو اسی پسندانہ ازائم کو بے نکاب کیا بھارت کی خبر چلیں گے بھیکر چلیں گے اپنے ویڈیر کے پسندانے آپ راستے پسندانے بھیکنے اكسی طور پر چلیں گے ایک تصویر رہا ٹھیک سادے بے شکریہ نکلے ایسی طور ایک بہت سین یا ایسی تا بھیکنس بھیکنے م Daniel اس کے ساتھ ہی نہیں چھوڑی سب تکریہ اتنا ہے